ملانا گفار صاحبہ موقف جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے مدرسے میں کتنے ایسے کیسز ہیں جو یہاں پہ ہی دم توڑ جاتے ہیں جن بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے موقف لینے کی کوشش کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں پاکستان رنگ ناظرین میں اس وقت مدرسہ فیضل قرآن گڑی شاہو کے باہر مجود ہوں یہاں پر چند روز قبل دو کمسند بچوں کے ساتھ کاری آسم نامی شخص نے زیادتی کی اور اس کی ایف ای آر تھانہ شالی مار میں مجود ہے ناظرین ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے زامیہ کے ہوتے ہوئے ملانا عبدالگفور کے ہوتے ہوئے یہ واقعہ کیوں سر انجام پایا اور یہاں پر کتنے ایسے بچے ہیں جو اس سے تشدد کا شکار ہوئے ہیں آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی تو ناظرین محمد سلمان ہمارے ساتھ ہیں جو اس مدرسہ کے نگران ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پر کتنے ایسے واقعات ہیں جو یہی پر دم توڑ چکے ہیں جبکہ ایک ایف ای آر تھانے تک پہنچی ہے تو آپ بتائیں آپ کی نگرانی میں یہ جو سب کچھ ہوا کتنے ایسے واقع ہیں جو ابھی تک ہمیں نہیں بتائیں یہ میری نگرانی نے نہیں ہوا تو یہ ہے کہ جس بندے نے یہ حرکت کی ہے یا نہیں کی کیا ہے سچا جھوٹ ہے اس کے ڈی این اے رپورٹ آجا میں نہیں یہ دیکھیں ڈی این اے رپورٹ تو آئے گی لیکن یہ سچا ہے تو ایف ای آر ہمارے ہاتھ زہری بات رپورٹ ایف ای آر تو ہوئی ہے ہم نے خود اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر اور آپ کے تو ملزم نے بھی دفعہ پینسٹر کا بیان دیا ہے کہ وہ خود اس نے قبول کیا ہے کہ اس نے یہ سارے جرم کی ہے اس کے بارے میں آپ کیا گئے وہ زہری بات ہے جب تھانے میں بندہ ہوتا تو اس کو مار بھی پڑتی ہے ایسے بھی کوئی بھی جرم مانا جاتا آپ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ غلط بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے آپ مضبع اپنے کاری صاحب کو سیف کر رہے ہیں بچوں کو نہیں غلط کہہ رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ڈی این اے رپورٹ آئے گی اس کو ہم نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دی اگر بچوں کو ہم جھوٹا کرتے تو ہم اپنے بندوں کو پکڑ کے پولیس کے حوالے نہ کرتے آپ نے تو جرم چھپانے کے لیے پولیس کے حوالے کیا آپ رپورٹ آنے کا انتظار کر رہے ہیں آپ ایمانی طور پر بتائیں کیا یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہمیں جب پتا چلا تو ہم نے اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دی بس آگے پولیس کا کام ہے آگے ڈی این اے رپورٹ کا کام ہے جو ہوگا اگر اس نے یہ جرم کیا ثابت ہو تو اس کو سزا ملنی چاہیے مطلب اگر ثابت نہیں ہوتا اور بچوں کے ساتھ زنا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے آپ کے بات کر رہے ہیں جیسے کریں آپ کی مرضی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ اگر یہ جرم ہوا ہے تو اس کو سزا ملے گی بس جی تو ناظرین ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر ان کے ساتھ جرم ہوا ہے تو اس سے سزا ملے گی اب ہم بات کریں گے ملانا گفار صاحب سے اور ان کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے مدرسے میں کتنے ایسے کیسز ہیں جو یہاں پہ ہی دم توڑ جاتے ہیں جن بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے موقف لینے کی کوشش کرتے ہیں جی ناظرین ملانا گفار صاحب نے تو اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا اور ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں ایڈوکیٹ رانہ افتخار صاحب سے ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ملک میں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے جیسے اس بچوں کی ماں کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ زبردستی صلاح کرے اس کو چند لاکھ روپوں کے عوض اس پر پریشر ڈالا جا رہا ہے جبکہ یہ مولوی صاحبان اس ملزم کی پیروی کر رہے ہیں سارے معاملے کی تفصیلات ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم بچوں کی جو والدہ ہے اس کو زبردستی سننے میں آیا ہے کہ اس کو صلاح کی کوشش کی جاری ہے چند روپوں کے عوض اور پولیس کی طرف سے بھی لاپرواہی دیکھنے میں آ رہی ہے جو اس مدرسے میں ہیں ان کے تمام لوگ اس ملزم کو چھڑوانے کے لیے کوشش آئے ہیں مختلف قسم کے تھریڈ کر رہے ہیں اس کے والدین کو اس کے بارے میں آپ کیا گئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ریمن ڈیویس کا علمیہ آپ نے دیکھا یہاں پہ ریمن ڈیویس آتا ہے قتل کرتا ہے چلا جاتا ہے یہ ریمن ڈیویس وہاں پہ نہیں یہاں پہ بھی پاکستان میں بہت سارے موجود ہیں آپ ریمن ڈیویس کو دیکھیں ملانا عزیز کی کہانی کو دیکھیں یہ اکتہ مرتعہ ہائپ کریئٹ ہوتی ہے بعد میں مدعیوں کو تھریٹ کیا جاتا ہے ڈرائے جاتا ہے جان سے مارنے کی دمکیاں دی جاتی ہیں وہ بچارے اتنے بڑی لوبی کے خلاف نہیں لڑ سکتے یا کھڑے ہو سکتے وہ ڈر کے ہار کے بچارے چند ٹکوں کی عوض ان کو بٹھا دیا جاتا ہے نہ ان کے انصاف ملتا ہے پاکستان میں تو میری اس میں یہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری معاشرے کا عورال علمی ہے جس کی لاتھی جس کی لاتھی اس کی بینس والا صاحب ہے کہ واقعی ڈرائے دمکایا جا رہا ہوگا اور آپ آتے وقت میں دیکھ بھی لیجئے کہ اس کا بھی وہی ہونا جو ریمن ڈیویس کو وہ بائزت طریقے سے بری ہوگا وہ بچارے بچے جو پوری زندگی کے لیے جن کی زندگییں سوالیاں نشان بن گی کیا وہ ایک بائزت شہری کی طرح زندگی گزار سکیں گے ان کا کیا قصور تھا بچاروں کا اب یہ کہا جائے گا جی بچوں نے جھوٹا ازام لگایا اب بچے کم سن بچے ہیں آٹھ سال کے دس سال کے بچے ہیں یا پندرہ سال کے بچے ہوں گے ان کو آپ ملاحظہ کریں کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے اگر حق سچ کی آواز اٹھائی ہے تو ان کو دبا کے بٹھا کے پریشرائز کر کے اور یہی لوگ پیروی کرتے ہیں پیچھے جیسے ریمن ڈیویس کی پیروی کنہوں نے کی اس کے پیچھے جو تھے اب اس کے پیچھے بھی یہی لوگ پیروی کریں گے آپ دیکھیں اس پیروی کے ریزلٹ میں کیا انصاف ملے گا یہ آپ دیکھتے رہیں آپ کو بھی اندازہ ہوگا ہم ضرور اس چیز پر پروگرام کریں گے کہ کیا ان بچوں کو انصاف ملا ہے یا نہیں ملا آپ کو انشاءاللہ سوشل میڈیا بھی اور انشاءاللہ سیٹلائٹ چینل بھی دکھائیں گے ان بچوں کو بھی انصاف نہیں ملے گا یہ معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا سوالی نشان بنے رہیں گے جیسے یہ ہمارا ایک کہہ لیں کہ پولیس سسٹم ہے ایک مدارس سسٹم ہے یہ کبھی بھی کہہ لیں کہ عدل کی اس میں رکاوٹ بنے ہوئے بھائی اداروں کو مضبوط کیا جائے کمزور نہ کیا جائے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شک نہیں کی جائے جیدو ناظرین رانا افتخار صاحب کا یہی تیزیہ تھا اگر گورنمنٹ نے ان کی طرف توجہ نہ کی تو یہ قوم لوگ کی طرح وبا پھیلتی ہی جائے گی اور ایسے ہی کئی مسئول بچے اس کا شکار ہوں گے اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ